جائے شری بہاکال ہر ہر مہا دیو میں ایسٹو وکرم پنڈت آج میں آپ سے بات کروں گا جن جاتکوں کا جنم کسی بھی مہینے کی ستارہ تاریخ کو ہوا ہے کیا ہے ان کی نیچر کیا شکشہ کرے وہ کیا لکی ہے ان کے لیے کیا ان لکی ہے اور انت میں میری پرسنل صلاح اگر ہم نیچر کی بات کریں تو یہ جاتک کام میں ویس رہنے والے ہوتے ہیں اور یہ اکثر آجاد سباو کے دیکھے گئے ہیں ان میں جیون شکتی اور مانسک وال ادھک دیکھا گیا ہے اس لیے یہ اگر اچھا رتن کرتے ہیں تو اچھا نصار اپنا کوئی بھی کاریاں سمپن کر سکتے ہیں یہ گیان پرابطی کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور گیان بانٹے بھی بہت زیادہ ہیں یہ جاتک دوسرے کی بھاوناوں کو ادھک سمجھتے ہیں اسی وجہ سے کئی بار اپنے ارمان بھی مار لیتے ہیں یہ ایک دن بہت کامیاب انسان بنتے ہیں اگر اس کا بھاگیا ادھے ہوگا تو سب سے بڑا کارن ہوگا ان کی محنت کیونکہ یہ محنتی بہت دیکھے گئے ہیں اگر ہم ان کی شکشہ کی بات کرتے ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ جاتک کبھی کبھی آلس سے اور دوسروں کی سلاہ پہ چلتے ہیں اور ان کی شکشہ ادھوری چھوٹ جاتی ہے اور انہیں اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے کئی بار اسی وجہ سے یہ جیون میں تھوڑا لیٹ کامیاب ہوتے ہیں پر انہیں کہیں سے کہیں نہ سرکاری پیسہ یا سرکاری ہیلپ جرور ملتی رہتی ہے یہ اچھے وکیل انجنئر کلا کے سیکٹر میں سائنس کے سیکٹر میں پروپٹی کے کام میں سیل پرچیز کے کام میں بڑے اچھے کامیاب رہتے ہیں اگر ہم ان کے لیے شب سمیں کی بات کریں تو کسی بھی ائر کسی بھی سال انیس دسمبر سے لے کر تیز فروری تک ان کا بہت ہی اچھا سمیں ہوتا ہے اگر ہم ان کے لیے اشب سمیں کی بات کریں تو ان کے لیے بیس مارچ سے نو اپریل تک کا جو سمیں ہے وہ بہت ہی اشب ہوتا ہے اگر ہم ان کے لیے شب دن کی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے شنی وار اور روی وار بہت ہی اچھے دیکھے گئے ہیں اور اگر ہم ان کے لیے شب ڈیٹس کی بات کرتے ہیں جو کسی بھی مہینے کی مانی جا سکتی ہیں تو وہ ایک چار آٹھ دس تیرہ ستارہ انیس بائیس چبیس ٹھائیس اور کتیس اور اگر ہم بات کریں ان کے لیے انلکی ڈیٹس کی تو ان کے لیے تین چھے بارہ پندرہ اکیس چوبیس تیس یہ ان کے لیے انلکی ڈیٹس ہیں اگر ہم ان کے لیے لب میریج یا ارینج میریج کی بات کرتے ہیں تو انہیں اگر اپنا پارٹنر ہو سکے تو ڈھونڈنا چاہیے ایک چار اور آٹھ انک والا اگر ہم ان کے لیے شب رنگ کی بات کرتے ہیں تو کالا اور نیلا رنگ ان کے لیے بہت ہی شب مانے گئے ہیں اگر ہم ان کے لیے روک کی بات کرتے ہیں تو یہ کس روک سے بچ سکتے ہیں تو ان کے لیے وائیو روک شوگر سر کا درد بی پی اور مانسک روک انہیں بہت زیادہ دیکھے گئے ہیں اگر یہ جاتک زیادہ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو ان کے تقریبا تقریبا روک ان کو نہیں ہو پاتے اگر ہم ان کے لیے شب رتن کی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے لاجورت رگن رتن بہت ہی زیادہ اچھا مانا گیا ہے اگر ہم دان کی بات کرتے ہیں ان کے لیے تو انہیں سرسوں کا تیل بھیرو جی پر منگل وار اور شنی وار جرور چڑھانا چاہیے اس سے ان کی جو مانسک ستی ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہوگی اور من پر کسی پرکار کا بھی بوجھ نہیں رہے گا اگر ہم ان کے لیے اپائے کی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے شنی وار کو اپنے ماتھے سے لگا کر ناریل ماتا کالی دیوی جی پر چڑھانا چاہیے اگر میری آپ پرسنل صلاح کی بات کرتے ہیں تو آپ کو آپ کو اپنی ہر بات گپت نہیں رکھنے چاہیے من کھول کر بات کیجئے جس سے آپ کی ٹینشن دور ہوگی یہ تو تھی ڈیٹ آب برد ستاراں والوں کی کچھ روچک باتیں پر سہی پتہ پوری ڈیٹ آب برد پر ہی چل سکتا ہے میں اپنی ویڈیو کو اب یہیں پر ورام دیتا ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ڈیٹ آب برد اٹھاراں میں تب تک کے لیے ہر ہر مہا دے انترانیو ڈیٹ آب برد